جس قوم میں ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے کبھی اللہ کی برکتیں آتی ہیں اللہ کی برکت اس قوم میں آتی ہے جس قوم میں جو نظام ہوتا ہے وہ عدل اور انصاف پہ ہوتا ہے اب نوجوانوں یہ جو پاکستان بنا تھا یہ ایک عظیم خواب کا نام تھا اس پاکستان میں اس پاکستان میں ہم نے کوشش کرنی تھی کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک نظام بنایا تھا جس نظام کی دو خوبیاں تھی ایک کہ ایک قانون کے سامنے طاقتوار اور کمزور ایک بڑا بڑا تھا یعنی کہ اس قانون میں اس قانون میں اگر طاقتوار کو عدالت کے سامنے کھڑا کر کے سزا ملے تو وہ یہ نہیں کہتا تھا مجھے کیوں نکالا قانون ایک کمزور سے کمزور انسان ایک کمزور سے کمزور خریب کسان ایک مزدور ایک کمزور گھرانے کا بیٹا اس کے لئے بھی وہی قانون اور جو مجھے کیوں نکالا اس کے لئے بھی وہی قانون ایک قانون سب کے لئے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بڑی قوم میں تباہ ہوئی جدر طاقتوار کے لئے کانون اور کمزور کے لئے دوسرا آج ہماری سب سے بڑی تباہی کا سبب کہ صرف چھوٹا چور جیلوں میں جاتا ہے بڑے چور کو بڑے ڈاکو کو چالیس گاڑیوں کا پروٹوکول ملتا ہے اس کا وی آئی پی اکساب ہوتا ہے اس کے لئے چھوٹے چور کو سنے در آج آپ سارے سارے پاکستان کے چھلوں کے اندر جو چور بڑے ہوئے ہیں ان سارے چھوٹے چوروں کی ساری چوری کی قیمت لگا لو تو نواز شریف کا ایک لندن میں میفیر کے محل کے برابر ہے تو جو چھوٹے چور چھوٹے چوروں سے میرے دیر کے لوگوں سنو کبھی بھی ایک قوم یہ چھوٹے چور یہ جو چوری کرتے ہیں تو جس کے گھر میں چوری کی اس کو نقصان ہوتا ہے ایک گھر میں جب کوئی ڈاکا مارتا ہے تو وہ گھر کو نقصان ہوتا ہے لیکن جب ملک میں وزیر اعظم صدر وزیر جب وہ کرپشن کرتے ہیں وہ ساری قوم کا پیسہ لوٹ کے قوم کو غریب کر دیتے ہیں قوم کو مکروز کر دیتے ہیں ان دو یہ جو دو اس ملک کے سب سب بڑے ڈاکو مجرم ایک طرف زرداری اور ایک طرف نواز شریف ان دو نانے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ان دو نانے سنیں دو ہزار آٹھ دو ہزار آٹھ میں ہر پاکستانی کے اوپر پینک تیس ہزار روپیہ کرزہ تھا ان کے نو سالوں میں آج ہر پاکستانی پہ کتنا کرزہ بتاؤ ایک لاکھ بیس ہزار کرزہ چھوٹا ہے ہر پاکستانی پہ کدھر گیا پیسہ یہ پیسہ کدھر گیا یہ پیسہ اب سنیں ایک تو ہوتا ہے ڈاکہ مارنا ایک ہوتا ہے ڈاکہ مار کے پیسہ ملک سے باہر لے کے جانا اس کو کیا کہتے ہیں پیر کے لوگیں پتاو اسے کیا کہتے ہیں مانی لانڈرنگ مانی لانڈرنگ کا مطلب کہ پہلا پیسہ چوری کرو اور پھر اس چوری کے پیسے کو ملک سے باہر لے کے جاؤ دھگنا نقصان ہوتا ہے قوم کو جب اس ملک سے پیسہ باہر جاتا ہے ڈالر لینے پڑتے ہیں اور جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے آئی ایم ایف سے کرزے لے رہے پڑتے ہیں جب آئی ایم ایف سے کرزے لیتے ہیں تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ کرزوں کی کس سے واپس کرو وہ کیسے واپس ہوتی ہیں آپ پہ ٹیکس لگتا ہے چیزیں مہنی ہوتی ہیں جو چیز آپ خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس لگتا ہے بجلی پہ ٹیکس گاس پہ ٹیکس آپ نے یہ جو ٹیلی فون پکڑے ہوئے ہیں ہر سو روپے میں پینتیس روپے ٹیکس نکلتا ہے جب ٹیکس ملک لوٹتا کوئی ہے چوری کرتا کوئی ہے ڈاکے مارتا کوئی ہے لیکن قیمت پاکستان کی عوام ادا کرتی ہے مہنگائی کے ذریعے قوم غریب ہو جاتی ہے مقروض ہو جاتی ہے یہ امیر ہو جاتے ہیں اس لیے اس لیے میرے دیر کے لوگوں میرے نوجوانوں یہ وقت ہے اب کہ ہم وہ نظام لے کے آئے جس نظام کو جس نظام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اور جس کے لیے پاکستان بنا تھا یہ واحد ملک واحد دنیا کا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا اس ملک کو ہم نے وہ ملک بنانا ہے جدر پہلے تو انصاف ہو یہ بڑے بڑے ڈاکوں کو جیلوں میں ڈالا جائے ان سے پیسہ نکالا جائے ان کے جو باہر پیسہ پڑا ہوا ہے وہ واپس لایا جائے وہ عوام کے پر خرچ ہو بچوں کی تعلیم پہ ہو ہسپتانوں پہ ہو پچھلی گار بنانے پہ ہو لوگوں کو نوجوانوں کو روز گار دینے پہ یہ پیسہ خرچ ہو اور دوسری چیز اب نوجوانوں یہ سنو دوسری چیز جو ہم یہاں نظام چاہتے ہیں وہ نظام غور سے سنے یہاں دیر سے لوگ باہر نوکریہ ڈھونے جاتے ہیں آپ کے کتنے لوگ باہر بچارے نوکریہ ڈھونے جاتے ہیں پوری پوری محنت کر کے گھر پیسہ بھیجتے ہیں کیونکہ پاکستان میں روزگار نہیں اور وہ باہر کیوں جاتے ہیں وہ باہر اس لیے جاتے ہیں کہ جب وہ محنت کرتے ہیں ان کو محنت کا پھل ملتا ہے میں اٹھارہ سال کی عمر میں پہلی دعا برطانیہ گیا بڑے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ پاکستان سے نوکریہ ڈھونے آئے مزدوری کرنے آئے برطانیہ میں میں ان کو دیکھتا تھا سب سے مشکل مزدوری کرتے تھے سرکیں بناتے تھے دن کی دھیاری کرتے تھے لیکن کیونکہ وہاں ایک عام آدمی محنت کرے اس کو محنت کا پیسہ ملتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد پیسے بچاتے تھے پھر ایک چھوڑی سے دکان بنا لیتے تھے پھر کئی سالوں کے بعد پیسہ بچا کے بڑی دکان بنا لیتے تھے مینچیسٹر کے اندر ساری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ یہودیوں کے پاس تھی آہستہ آہستہ یہاں سے پاکستانی پہلے مزدوری کی آہستہ آہستہ انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری جتی مینچیسٹر کے اس پر قابل پا لیا وہاں موقع ملتا ہے جو محنت کش ہے وہ محنت کرے وہ اپنی زندگی پر سکتا ہے پاکستان میں بچارہ جو اندرہ توڑتا ہے سڑکیں بناتا ہے وہ مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا بچانے کے لیے کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکے وہ بھی دکان کھول سکے وہ بھی اگر وہ محنت کرے پیسہ بچائے وہ اوپر جا سکتا ہے یہاں نہیں جا سکتا یہاں ہمارا نظام ایسا ہے کہ بچارہ محنت کش محنت کرتا ہے اس کے پچے بھی بچارے سڑکوں میں ان کے پچے بھی توڑتے ہیں تعلیم جو ہے وہ ان کو اوپر آنے نہیں دیتی ساری جو عوام کے لیے تعلیم ہیں وہ پہلی اتفاہ پختول خواہ میں ہم بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں آج یہ پچھلے پینتالیس سال میں پہلی دفعہ دیٹھ لاکھ بچہ پختون خواہ کے اندر پرائیویٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں گیا ہے کیونکہ سرکاری سکولوں کی تعلیم ٹھیک کی ہے یہ پہلی دفعہ پینتالیس سال میں ہوا ہے انشاءاللہ اچھا آپ یہ سنیں آپ اگر مغرب جائیں گے یورپ جائیں گے وہاں کے سکولوں میں غریب آدمی کا پچھا پڑے گا وہاں کے سرکاری سکولوں میں غریب آدمی کا پچھا جائے گا مفت تعلیم ملے گی اور اس تعلیم سے وہ ملکہ وزیر آزم بن سکتا ہے یہاں ہمارے سرکاری سکولوں کو جب نظام تباہ کیا پیسے والے لوگوں کے لیے انگلیش میڈیم اچھی اچھی نوکریاں اور عوام کے پچھوں کے لیے اردو میڈیم وہ پچھارے جو مرضی کرنے اوپر نہیں جا سکتے تو ہم نے جو نظام لے کے آنا ہے نیٹ پاکستان میں ہم نے تعلیم ایسے دینی ہے کہ ہمارے بھی سرکاری سکولوں سے بچے اٹھ کے ملک کے وزیر آزم بن سکے ہم بھی وہ تعلیم ہم ہمارا ایک نوجوان عبادی ہے اس نوجوان عبادی کے لیے ہم نے ہنر سکل ایڈوکیشن شروع کرنی ہے تاکہ ان کے پاس ہنروں وہ بڑے بڑے کام کرسکیں نوکریاں ڈھونڈ سکیں اور ہم نے سب سے زیادہ جب یہ یہاں سے پیسہ باہر نہیں جائے گا جب ملک سے منی لانڈرنگ ہوکے آپ جانتے ہیں سلانہ کتنا ملک سے پیسہ باہر جاتا ہے کون جانتا ہے کوئی جانتا ہے دس سنیں دس دس ارب ڈالر کتنا ہوتا ہے ایک ہزار ارب روپیہ ہر سال ملک سے باہر جاتا ہے یہی پیسہ ملک میں خرچ ہو نوجوانوں نوکریاں میں نے سرمایہ کاری ہو اس پیسے سے ہمارے سرکے بنیں سکول بنیں ہسپتال بنیں یہ پیسہ جس دن روک لیا یہ پیسہ پاکستان میں خرچ ہوا یہ ملک بدل جائے گا اور جس دن یہ بھی سنے ذرا نیا پاکستان نیا پاکستان کے اندر سب سے بڑا ہاتھ ہمارے بیرونے ملک پاکستانیوں کا ہوگا جب ہم نے یہاں کی گووننس یہاں کا نظام ٹھیک کر لیا میرٹ کے پر ادھارے بنا دیئے ادھارے مضبوط کر دیئے ہم نے جب کرپشن کے اوپر کامو پا لیا سب سے زیادہ پیسہ اس ملک میں بیرونے ملک پاکستانی بھیجیں گے بیرونے ملک پاکستانیوں کے پاس اربو ڈالر پڑا ہے جو کیوں نہیں پاکستان آتے کیونکہ نظام کرپٹ ہے جس دن نظام ٹھیک کیا وہاں سے پیسہ جب پاکستان آنا شروع ہوا آپ کو کسی کے سامنے اس ملک کو نہ بھیک مانگنے کی ضرورت پڑے گی نہ کرزے لینے کی ضرورت پڑے گی یہی قوم وہ قوم بنے گی اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں بنے گی کہ جب باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونے آئیں گے انشاءاللہ بھیک ٹھیک ہماری زندگی میں بنے گی بھیک ٹھیک ہے اللہ bagو دین اور بھیک ٹھیک ہمارے پڑے ملے nope ج premiers اچھا آپ ایک اور جب نیا پاکستان میں نوجوانے یہ سن لو جو سب سے بڑا میرا وعدہ آپ سے کہ جو ہم نیا پاکستان میں کریں گے ایک میرٹ کا نظام لے کے آئیں گے میرٹ کا مطلب میں لوگوں کو اس لیے مثال دیتا ہوں کیونکہ آپ کے لیے آسان ہے سمجھنا آپ سب کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ دو ٹیم ہیں کرکٹ کی ٹیم ہیں ایک ٹیم ایک ٹیم میرٹ کے اوپر آئے سب سے بہترین کھلاڑی ملکے اس ٹیم میں آئے اور دوسری ٹیم میں سفارشیوں رشتہ داروں دوستوں آپ مجھے بتائیں کونسی ٹیم جیدے گی کونسی ٹیم جیدے گی میرٹ کا ٹیم جیدے گی اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ دو ملکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک طرف ہندوستان ہے ایک طرف پاکستان ہے اگر پاکستان کے اداروں کے اوپر میرٹ کے اوپر اداروں کے اوپر لوگ آئے ہمارے نیب ہمارے تعلیم ادارے ہمارے جتنے بھی ٹیکس اکٹھے کرنے والا ادارہ جتنے بھی ادارے ہوں اگر ہمارے میرٹ کے اوپر آئے اور ہندوستان میں سفارشی آئے سات گناہ بڑا بھی ملک ہو وہ پاکستانوں سے آگے نکل جائے گا ہم میں جب کرکٹ کھیلتا جاؤ ہندوستان ہمارے سے سات گناہ زیادہ بڑا ملک تھا سنے ذرا میں کپتان تھا چوبیس میں نے ہندوستان کے خلاف ونڈے میچ کھیلے چوبیس کیپٹل چوبیس میچ کیے چوبیس میں سے کتنے جیتے ہوں گے پاکستان نے چوبیس میں سے بیس میچ پاکستان نے جیتے اب یہ سنیں سات گناہ بڑا ملک ہمارے ملک میں نہ گراؤنڈے اتنی نہ اتنا پیسہ تھا لیکن کیوں ہم جیت گئے کیونکہ امران خان کے دور میں جو پاکستان کی کیونکہ ٹیم تھی میرٹ پہ سلیکٹ ہوتی تھی سپارش ہی نہیں تھے جب بھی جب بھی یہ ملک آگے نکلے گا ہر ادارے کے اوپر ہم میرٹ لے کے آئیں گے ہم اس ملک کا بہتری انٹیلٹ اوپر لے کے آئیں گے ہم یہ نہیں کریں گے کہ جناب بینظیر گئی بینظیر جب گئی تو اس کے بعد کون آیا سرکاری اور بناول اب ان کی کیا میرٹ ہے ان کی کیا میرٹ ہے اب اب میں یہ آپ سے خود ہی پوچھتا ہوں کہ پچارے بناول کو تو اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی ہاتی لیکن ملک کا جس آدمی جس بچے نے زندگی میں کوئی کام ہی نہ کیا ہو زندگی میں ایک دن کی نوکری نہ کی ہو ایک روپیہ نہ کمایا ہو وہ کیسے ملک کی وہ کیسے ملک کی سربلائی کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے دوسری طرف آسف زندگاری جو آدمی بیمبینوں کی سنما کے ٹکٹ ایک منہ بینی سنا جناب سنا جناب سنا جناب سنا بھی سنا تو صحیح سنا تو صحیح سنا بھی ادھر ادھر پرام منسٹر تو کیا نور لیگ میں سوائے نواز شریف کی بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں اور تھا کوئی نہیں تھا ادھر اگر ملانا مفتی قزیم ملانا تھے تو ضروری نہیں کہ ملانا فضل رمان بھی ٹھیک ہو جاتا تو یہ جو یہ ہے سنے سنے نوجوانے سنو سنو دیکھیں یہ یہ ایک اللہ کا قانون ہے کہ جس معاشرے میں انصاف ہوگا اور انصاف کا دوسرا مطلب میرٹ وہ ہمیشہ معاشرے آگر نکل جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی کا کول ہے کہ کفر کا نظام جل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں جائے سکتا آج یہ عظیم ملک وہ اگر ملک نہیں بنا جو اس کو بننا چاہیے تھا سب سے بڑا سب سے بڑا بڑی رکاوٹ اس ملک کے اندر ایک اس طرح کی قیادت تھی جو نہ میرٹ کے اوپر تھی اور نہ اس نے کبھی میرٹ کو آنے دیا اپنے بچوں کو جتنی دیر بیٹھے رہے اپنے بچے تیار کرتے رہے ان کے بچے تیار ہو رہے پادشاہت نوجوانے آخر میں سنیں علامہ ایڈبال پچھلے پانچ سو سال میں سب سے ذہین پڑا مسلمان ذہن تھا ان سے پہلے شاہ ولی اللہ بھی پڑے عظیم ایک سکولر تھے ان دونوں نے کہا کہ مسلمان جو سات سو سال سے زیادہ مسلمان دنیا کی عظیم پاور تھے سپر پاور تھے وہ کیوں نیچے چلے گئے اور یورپ کیوں آگے چلی گئی وہ اس لیے چلے گئے کہ ادھر جمہوریت آگئی یہاں بادشاہت رہ گئی بادشاہت میں میرٹ نہیں ہوتی جمہوریت جتنی اچھی اتنی زیادہ میرٹ میرٹ کا نظام ہمیشہ آگے نکل جائے گا جمہوریت ہمیشہ جتنی اچھی جمہوریت جتنی زیادہ میرٹ وہ آگے چلی جائے گی معاشرہ خوشحال ہو جائے گا اور جتنی جو بادشاہت ہوتی ہے اس میں میرٹ نہیں ہوتی اس میں خون ہوتا ہے میرٹ نہیں ہوتی وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ دیر کے لوگوں تیار ہو جاؤ آنے میں انشاءاللہ ہمیں جو سلاب شروع ہوا تھا پختون غوامل وہ سارے پاکستان میں جانے والا ہے پنجاب کو بہاتے ہوئے سندھ کو بہاتے ہوئے بلوچسن ایک پارٹی انشاءاللہ کامیاب ہوگی اگلی الیکشن میں اور وہ آپ کی پارٹی ہے دیلیکن صاحب انشاءاللہ موسیق پاکستان موسیقی موسیقی موسیقی